اسلام علیکم جی اچھا جی یہ ویڈیو الیکٹرک بائک کے بارے میں اور اپ ڈیٹ کے بارے میں جو ہم نے اس کے اندر چینجز کی ہیں اور ابھی تک سو فار امار ایکسپیرینس کیسا ہے اس کے ساتھ تو جی تین سال ہو چکے ہیں اس کو مارے پاس اور تین سالوں میں بہت بیس پرفارمنس ہے اس کی زیرو روپیز کا اس نے فیول کنجوم کیا فولی الیکٹرک اور فولی سسٹینیبل اور یہ سولر کی بجلی پہ ہی چارج ہوتا رہا ہے اور یہ آپریٹ ہوتا رہا ہے اور ان تین سالوں میں بس اس کی ایک بیٹری جونسی تھی وہ خراب ہوئی تھی تو وہ ہم نے چینج کر کے تو بسم ایجیس کی ہم نے یہ ایک نئی بیٹری ڈال لی ہے یہ 50 امپیر آور کیا اور 16 کلو اس کا وزن ہے اور موٹر سیکل کی ٹوٹل جو بیٹری کا ویٹ ہو گیا چار کلو انکریز ہو گیا تو 54 کیجی ہو گیا اس کا ویٹ اور یہ چل کتنا چکایا یہ چل چکایا ہے 6863 64 ہی سمجھ لیں کلومیٹر سے یہ چل چکایا ہے اور بہترین پرفارمنس ہے اور ایک اور چیز ہم نے اس کے اندر جو اس کا چارجر ہے بیٹری کو جو چارج کرتا ہے وہ اس کی ٹینکی کے اندر انسٹال کر دیا ہے اس کی ٹینکی کے اندر ہی اس کا چارجر ہم نے ڈال دیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہ ہواوے کا چارجر ہے اور یہ 2500 وات کا چارجر ہے مطلب کہ 2.5 یونٹس یہ کنزوم کرے گا بجلی اگر اس کو فل اس سے چارجنگ لیں لیکن یہ جو بیٹریز ہیں یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتی ڈسچارج اور پلس اس کی موٹر بہت چھوٹی سی ہے 1500 وات میکسیمم یہ جب آپ اس کو ریس دیں تو یہ پاور لیتی ہے بیٹریز سے کوئی 25 امپیر تو وہ اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ان بیٹریوں کو دینے کے لیے کیونکہ یہ 38 امپیر آور کی یلو بیٹری ہے یہ ساری 38 امپیر آور کی ہیں اور یہ جو انسی ہے یہ 50 امپیر آور کی بیٹری ہے اس کی وائر جو انسی ہے یہاں سے آکے یہ تو چارجر کی پلاس فائر ہے جو ادھر بیٹری کا لگی ہوئی ہے یہ اور مائنس والی یہ لگی ہوئی ہے جو یہاں سے اندر جا رہی ہے اور اس کی جو 220 کی وائر آئیے ہم پیچھے اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں اسے اس طرح رول کر کے سیڈ کے اوپر ادھر گھما کے اسے اور یہ اس کا پلگ ہے اور اس کو لگاتے ہیں آپ کو چارج کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ چارجنگ کے وقت کیسی آواز دیتا ہے اور جیسے اس کو میں لگانے لگا ہوں اس کو میں نے لگا دیا آن کر دیا اب آپ کو آواز آئے گی اس کے اندر سے اس کے پنکھرے کی چلنے کی تو اب یہ چارجنگ دینا شروع ہو گیا اور بیٹری سپہلے ہی سی چارج ہیں فل تو کوئی خاص کرنڈ نہیں جاری ہوگی میں آپ کو کرنڈ بھی چک کرواتا ہوں تو میں ویڈیو پاس کرتے ہیں کلیم میٹر مجھے نہیں مل رہا ابھی تو ویسے تو یہ ہنڈر پرسنٹ پہ ہے ایک میں آپ کو یہاں سے انڈیکیٹر جنسا یہ چک کرواتا ہوں فل ہائی پہ چلی گئے یہاں سے ہم بند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی چلیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ اپ ڈیٹ اچھی لگی ہوگی اور الیکٹرک موٹسائکلوں کا اور الیکٹرک چیزوں کا دور آ چکا ہوگا ہے بس یہ ٹانزیشن ابھی اس وجہ سے سلو ہے کیونکہ بیٹری بہت ایکسپینسیو ہے لیتھیام آئین تو جب وہ سستی ہوتی ہے اور چند سالوں میں تو یہ پھر کامن ہو جائیں گے فل آلیے ان لیڈ ایسٹڈ بیٹریز کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں یہ جو دوسری ایڈ رائے ہیں سیڈ لیڈ ایسٹڈ ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ ٹھیک ہے لیکن لانگ رینج نہیں ہے اس لئے کچھ لوگوں کے لئے یہ فیزبل نہیں ہے اور ویسے دیکھا جائے اگر آپ نے شار ڈسٹینسز کے لئے تھرٹی فارٹی کلومیٹرز چلانا ہوتا ہے تو اس کے لئے بہترین ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی خدا حافظ